سندھ اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حلیم عدل شیخ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کو آٹھ ہزار سات سو اسی عرب روپے سے زائد کی رقم دی گئی لیکن کرپشن میں ترقی ہوتی رہی سندھ کی عوام کو بنیادی سہولیات تک محسر نہ ہو سکی پرائیم انسٹر صاحب جب سکھر تشریف لائے اور سکھر کے لیے چار سو چھالیس عرب جو سکھر سے سندھ کے لیے چار سو چھالیس عرب روپے کا ایک پیکج جناؤس کیا میں اس میں ایک اور چیز بتاتا چلو اس سے پہلے جو گیارہ سو عرب کا ایک پروجیکٹس تھے یا پیکج تھا اس میں بھی سکسٹی ٹو پرسنٹ جو تھا وہ فیڈل گورنمنٹ کا تھا ترٹی ایٹ پرسنٹ سندھ گورنمنٹ کا تھا جبکہ سندھ گورنمنٹ نے پچھلے تیرہ سال میں سات ہزار آٹھ سو اسی عرب روپے جو یہاں آئے اس میں تقریباً ساڑھے سولہ سو سترہ سو عرب جو تھا وہ ڈیولپنٹ کا پیکج تھا صرف مطلب کیا ہے کہ انہوں نے تیرہ سال میں ساڑھے سولہ سو سترہ سو کے قریب اور ہم نے دو سال میں اور انشاءاللہ یہ آئندہ جو آنے والے دو سال ہیں انشاءاللہ اس میں بہت بہتری آپ کو نظر آئے گی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حلیم عدل شیخ نے کہا کہ ہیدر آباد یونیورسٹی کا چارٹرز پاس ہو چکا ہے اس کی سمری وزیر آلہ کے پاس پڑی ہوئی ہے یہاں کے جو ایک مشیر ہیں جن کی نوکری بچاروں کی جھوٹ بولنے کے اوپر چلتی ہے مسکین سی شکل بنا کے آ جاتے ہیں انہوں نے آتے ہی کہاں بہت سارے کہاں گے یہ بھی نہیں کہاں اعلان خان اعلان کر دیا وہیں ایک ذکر آیا کہ ہیدر آباد یونیورسٹی دیکھیں یہ ہمارے بچوں کی سندھ کے بچوں کی مستقبل کا معاملہ ہے ہیدر آباد یونیورسٹی جو کہ فیڈر انسٹیٹوٹ آف سائنس اٹھ ٹکنالوجی اس کے لیے چارٹر فیڈل گورمیٹ منظور کر چکی ہے اس کے لیے ون پائنٹ سیون بلین جو ہے وہ پی ایس ڈی پی میں سامنے آ چکے ہیں پی ایس ڈی پی میں رکھ دیے گئے ہیں لیکن وزیر آلہ صاحب کے پاس ایک سمری پڑی ہے جولائی دوہزار بیس سے سمری ٹو دی چیف منسٹر ان کے پاس آفس میں پڑی ہوئی ہے لیکن چونکہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے چونکہ سندھ کے مستقبل کا معاملہ ہے جو سمری پہ سائن نہیں ہوگا اگر یہ سمری ہوتا شگر مل دینی ہے امونی کو ٹک 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 سائن ہو جاتے یہ سمری ہوتی کہ جی وہ نیونی آباد پاور پرانٹ دینا ہے ٹک 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 سائن ہو جاتے یہ سمری ہوتی کہ وہ ٹیکٹر دینے ہے سبسیڈی کے نام پہ تو ٹک 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 سائن ہو جاتے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے تھر پارکر میں دو لاکھ پچھتر ہزار ہیلتھ کارڈز دیئے ہیں سندھ کی عوام کو بھی وفاق ہیلتھ کارڈ دینا چاہتی ہے لیکن سندھ حکومت اس میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے پیڈل گورمنٹ نے صرف اعلان کیے اور افسوس کی بات ہے کہ ان صاحب نے فرمایا کہ تھر پارکر میں دو اس کے میڈیکلز یونٹز تک نہیں دیئے تو میں بتاتا چلوں کہ تھر پارکر میں دو لاکھ پچھتر ہزار تھر واسیوں کو ہیلتھ کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں جو جس میں سندھ حکومت نے اپنا حصہ تک ڈالنا مناسب نہیں سمجھا مت اتنی جھوٹ پہ ان کی حکومت چل رہی ہے فراوٹ پہ حکومت چل رہی ہے جو صاحب ہیں ان کی بچاروں کی نوکری سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ ایڈوائزر ہے جھوٹ پہ چل رہی ہے پرسون تھے نہیں نہیں تو اسی وقت جواب ان کو دیتے آج الحمدللہ جو ہمارا گیارہ سورب کا فیکش ہے ہمارے اینڈ کا کام کی فور وابڈا کے حوالے ہو چکا ہے کی فور کراچی کو تیرہ سال میں ایک بوند پانی کو نہیں ملا اور پورے سندھ میں لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں ستتر فیصد لوگ ان کی مہربانیوں سے گٹر کا پانی پی رہے ہیں اس سال کے اگر ستمبر تک کرین لائن بھی آکو چلتی ہوئی نظر آئی کی اس شہر کو دیکھئے پورے سندھ کو دیکھئے ایک بس انہوں نے تیرہ سال کے اندر نہیں تھی ایک بس آج ہماری بین بیٹیاں چنچی پہ رکشے پہ بس پہ ڈبلو گیارہ کے چھتوں کے اوپر نوجوان اور ہماری بیٹیاں اس لٹکی میں نظر آ رہی ہوتی ہیں ایمکیم کی پارلیمانی لیڈر کور نبی جمیل نے کہا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد تعلیم کا سبجیک سوبائی ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد ویسے تو یہ سبجیک سوبائی سبجیک ہے لیکن جب پیپس پارٹی کے سندھ کے وزیر تعلیم یہ اپنی پریس کورنفیس میں اپنے پرگرام میں کہہ دیا کہ ہیدر آباد میں اندوستری میری لاش پہ سے بزرکے بنے گی تو ہم دیگر ایشیوز پانی کے ایشیوز سافپانی کے ایشیوز کے روڈو بیٹیوز کے ساتھ ہم پیپس پارٹی سے تعلیم کے سندھ میں بھی مایوس ہوئے ہیں ہم لوگ ذاتی طور پر جا کے وزیراللہ صاحب چندھ لیں اور ان سے درخواست کی کہ مہربانی کر کے اس کا یونسی کیلئے زمین کا مسئلہ حل کر دیں اور وفاقی حقومت وہ زمین آپ سے فریوے نہیں مانگ رہی ہے اس کیلئے پیسے دیے جائیں گے آپ اپرول دیں آپ قیمت بتائیں